موسیقی یقینی یہ جارج گورا اور حکم کے ہمائیتی ہی تھے میرے نگاہ شاہی بالکونی میں گئی وہاں بھی تماشاہی جوش کے عالم میں کڑے ہوئے تھے ان میں جارج کے بہن ماریا اور بہنوئی سرجن اسٹیل پیش پیش سے ان کے سرخ چہرے تم تمارے تھے اگلے قریباً 20 منٹ کا وقت ہے میرے زندگی کا مشکل ترین وقت تھا میں موت و حیات کا درمیان لٹک گیا تھا میں گردن چھوڑانے کے لیے بس ایک خاص حد تک زور لگاتا تھا ایسے آگے بڑھتا تھا تو لگتا تھا کہ گردن ٹوٹ چاہے گی اور ذہن تاریکیوں میں ٹوٹ چاہے گا میں نے ایک ہاتھ کی مٹھی میں جارج گورا کے سر کے بال چکڑ رکھے تھے اور دوسرا ہاتھ اس کے آئینی شکنجے میں اس طرح انگھوسا دیا تھا کہ وہ میری گردن پر ایک ہاتھ سے زیادہ دباؤ نہ ڈال سکے یہ ایک طرح کا ڈڑ لاک بن گیا تھا جارج اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ زور لگا کر میری گردن کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا سکے دوسری طرف میں بھی اس کے بازو کا شکنجہ کھولنے میں ناکام رہا تھا ہاں یہ ضرور تھا کہ اگر میں اندہ زور لگا کر گردن چھوڑانے کی کوشش کرتا تو جارج کو اپنے بازو کے لیے اصافی تبدائی مل جاتی اور وہ اس خونی ٹرامے کا ٹراف سن کرنے میں کامیاب ہو جاتا یا پھر مجھے بے ہوش ہی کر دیتا وہ ناقابل فراموش کھڑیاں تھی میرے سانس رک رہی تھی آنکھوں کے سامنے تاریخی چھا رہی تھی لگتا تھا پھپڑے پٹ جائیں کہ یہ درد سینی کی خوہی تھی جو مجھے ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑا رکھے ہوئے تھی اور یہ جانگسلہ زیتوں سے میرا ناتا ہی تھا جو مجھے مضاہمت کا حوصلہ دے رہا تھا وہ مجھے میدان میں ادھر ادھر گھما رہا تھا اور جنونی لہجے میں بک رہا تھا تمہاری پتنی کا جسم بڑا کومل ہے کیا ایسے جسم والی تمہاری کوئی اور قریبی رشتہ دار بھی ہے اسی قسم کے زیریلے فکر تھے جو وہ بار بار میرے کانوں میں انٹل رہا تھا میں اسے دھکیلتا وہ کئی قدم پیچھے لے جاتا تھا پھر آگے لاتا تھا پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے بالوں سے ہٹا کر اس کی جانگ تک پہنچانے کی کوشش کرتا تھا مگر وہ بڑا آیار تھا اس نے معقول انتظام کر رکھا تھا کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ناف تک نہ پھنچا سکوں جو ہی میں اپنا ہاتھ نیچے لات وہ اپنا آزاد ہاتھ میری بگل میں حائل کر دیتا اور یوں میری حرکت رک جاتی میری حمایتیوں کو چپ لگ جو گی تھی کان پار دینے والا شور جارج کے پرستاروں کا تھا میری سانس ٹوٹنے لگی جارج کی آواز میرے کانوں میں کونچے مجھے یہ آواز کسی کونے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی تم حاملہ بکری ہو تمہاری گردن نر شیر کے پنجوں میں ہے اگر تم اپنی گردن نکال لو تو میں ابھی سب لوگوں کے سامنے اپنی آز سے اپنی شارک کٹ لوں گا میں قسم کھاتا ہوں میں کٹ لوں گا اس کے ساتھی اس نے کسی کساب کی طرح نیچے کو زور لگایا میری پیشانی زمین سے جا لگی وہ ہیوانی قوت سے میرا چیرہ زمین سے زرگڑنے لگا میرا باقی جسم آزاد تھا لیکن وہ آزو معطل کی حیثیت اکتیار کر چکا تھا سلطانہ کا چیرہ میری ٹوپتر سہن میں چمکا اس کے بعد باروندہ جائیکی کی شبین ابودار ہوئی پھر ساک کی زنگی کے آخری درناک مناظر نگاہوں میں کھومیں میری اپنے جسم کی رہی صحیح قوت چمکی ایک ختمی اور آخری کوشش کی بے پناہ زور لگایا اور اپنا بائیں ہاتھ جاج کے مڑے ہوئے بازوں میں گھسا کر اس کی بندے سے توڑنا چاہے میری جنونی مضاہمت نے چند لمحوں کے لیے جاج کو ہلا دیا یوں لگا کہ اس مرتمہ میں کامیاب ہو جاؤں گا میری حمایٹیوں میں جان پیدا ہوئی مگر پھر اچانکہ جارج نے ایک چنگھاڑ بلند کی اور اپنی اس وحشیانہ طاقت کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشاہور تھا میں نیچے جکتا چلا گیا اور میرا چیرہ ایک بار پھر بے بسی کی مٹی میں لتھرا گیا میرے بپڑوں میں اکسیجن کا دخل اپنا ہونے کے برابر رہ گیا تھا خاتوان سن ہوتے جا رہے تھے مجھے لگا کہ اگلے دو تین منٹ میں میں ختم ہونے والا ہوں تو یہ تھا انجام اس خونی مقابلے کا میں نے آنکھیں بند کر لی اور زندگی کی دور کو تھامنے کی کمزور کوشش کر لگا دفعہ دن مجھے لگا کہ صورتحال میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے کچھ ایسا ہو رہا تھا جو نہ ہونا تھا میں لڑائی میں کسی کو بھی مداخلت نہیں کرنا تھی لیکن کوئی کر رہا تھا کوئی جاج کو میری جان لینے سے رک رہا تھا کون تھا کون تو سکتا تھا میں اوپر دیکھنے کی پوزیشن میں ہی تھا میری دندلائی ہوئی نگاہوں کو صرف پاؤں نظر آ رہے تھے چاہیے لمبے بالوں والا پندت مارائی تھا چھوڑ دیجئے سرکار چھوڑ دیجئے سے سمیں ختم ہو کیا ہے پندت مارائی کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے ابر کر میرے کانوں تک پہنچی پھر میں نے محسوس کیا کہ پندت مارائی اور اس کے دو تین چھیلے مجھے جاج کے گریف سے چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ وقت کا ذکر کر رہے تھے اور جاج کو بتا رہے تھے کہ مقابلے کے قائدے کے مطابق وقت ختم ہو چکا ہے سورج جوب کیا ہے جاج نہیں سن رہا تھا وہ ایک آخری جھٹکہ دے کر ڈراب سین کرنا چاہتا تھا وہ محسوس کر چکا تھا کہ میری مضامت کم ہوتے ختم ہو رہی ہے اچانک میری نگاہ کچھ دور عمران پر پڑی وہ جست لگاتا ہوں میدان میں داخل ہو رہا تھا وہ برک رفتاری سے ہماری طرف آیا اور ان تین چار افراد میں شامل ہو گیا جو مجھے جاج گورا کی گریف سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے عمران کی آمد نے یکا یک صورتحال بدل دی اس کی پکڑ معمولی نہیں تھی جاج کے فلادی بازو پر عمران کی پکڑ قائم ہوتے ہی مجھے اپنے سانس کی عام طور افتبال ہوتی ہوئی محسوس ہوئی کچھ دیر بعد میں اچانک جیسے موت سے زندگی کی طرف آیا میری گردن جاج کی چکنجے سے نکل گئے میں نے دیکھا جاج غزبناک انداز میں عمران پر چپٹ رہا تھا وہ چل لارہا تھا یو باسٹرڈ اس نے عمران پر کئی مکہ چلایا جنہیں عمران نے کمال صفائی سے بچایا اس کے ساتھ ساتھ وہ دفاعی انداز میں پیچھے ہڑتا چلا گیا جکہ یک بہت سے گارڈز جارج اور عمران کا درمیان کت پڑے کچھ گارڈز نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا میرے لئے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا گارڈز وہ مجھے سہارہ دیتے ہوئے اس کونی میدان سے باہر نکل آئے اور یہ رات کا وقت تھا میراج بھون کے اندر ہی ایک میمان خانے میں تھا عمران اور میرے تین چار معاون بھی میرے ساتھ تھے ان میں پارسی معاون بھی تھا وہ ایک اچھے کمپاؤنڈر کے فرائز بھی انجام دے رہا تھا وہ میرے زخموں کی دیکھ بھال کر رہا تھا میرگردن کا پرانا زخم مسلسل کون اکل رہا تھا اس کے علاوہ پسلیوں پر بھی گہری چھوٹیں آئے تھے کسی وقت مجھے سانس لینا بھی دشوار محسوس ہونے لگتا تھا اگر میں زندہ تھا تو اس میں میری خوش قسمتی کو بھی دخل تھا جیسا کہ چند دن پہلے ہی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ شب گھڑی کے مطابق یہ مقابلہ سورج غروب ہونے سے قریباً ایک گھنٹہ پہلے شروع ہوگا اور غروب آفتاب تک جاری رہے گا کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ مقابلہ اتنی دیر چلے گا ایسی کونی لڑائیاں عموماً بیس پچیس منٹ کے اندر ہی اختتام پذیر ہو جاتی تھی اور بعض اوقات تو پہلے دو تین منٹ کے اندر ہی فیصلہ ہو جاتا تھا لیکن اس لڑائی نے خیر متوقع طول پکڑا تھا یہاں تک کہ پندتوں کی رائے کے مطابق سورج غروب ہو گیا تھا اب بھی اگر مقابلہ جاری رہتا جو یہ سرہ سرپاپ ہوتا لہٰذا اس سے روک تھی آ گیا اب کل سورج نکلنے کے بعد یہ مقابلہ پھر شروع ہونا تھا اور پہلے بہر کی تیسری گھڑی تک چاری رہنا تھا آج کی لڑائی ایک نہایت مایوس کن موڈ پر ختم ہوئی تھی عمران خاموش تھا میرے معاونوں کے چیرے پر اترے ہوئے تھے پارسی گھومل نے کہا تابی صاحب آپ کی قسمت نے آپ کا ساتھ دی جائے پر نجار صاحب کے اس داؤ میں آ کر کوئی نکلتا نہ ہی کل پھر وہ شروع ہی میں آپ کو اس داؤ میں پکڑنے کی کوشش کریں گے اور آپ غائل بھی ہیں کیا تم صرف نراشہ کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہو دوسرے معاون نور محمد نے تڑھ کر کہا میں وہ کہہ رہا ہوں جو نظر آوت ہے تم ان کی گردن کا زخم نہ ہی دیکھ رہے ہو یہ کھل کے آئے میں نے بڑے جتن سے پٹیاں باندھ کر خون روک آئے اور یہ پسلی والی چوٹ بھی معمولی نہیں ہے لیکن کچھ بھی ہے تمہیں حوصلہ بڑھانے والی بات کرنے چاہیے اگر ہم ایک دم معاون نور محمد کو خاموش ہونا پڑا دروازے پر دستک ہوئی تھی عمران نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا دو گارز کے پیچھے آٹھ دس سفرات اندر آکے نمست نمست کی کئی آوازیں گونجی اندر آنے والے اپنے حلیہ سے نچلی ذات کے ہندو لگتے تھے ان کے لباس بھی معمولی تھے پگڑیاں سر سے چپکی ہوئی تھی ان میں سے ایک ادھیر عمر شخص نے آگے بڑھ کر مسکین لیا جمعہ سرکار ہم آپ سے بات کرنا چاہتے بڑے مشکل تھے اجازت ملی ہے جی کئی جگہ تلاشیاں دے کر یہاں تک پہنچے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں دھیمی آواز مبوچا پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس سامبر مقابلے میں ہم جیسے بہت سے لوگوں کی ہمدرتیاں آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی جیت چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں لیکن سرکار میرا مطلب ہے کہ سرکار وہ بری طرح اکلا گیا عمران بولا جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو خبرانے کی ضرورت نہیں اس نے لجازت سے کہا سرکار آپ ہماری بات کا برا نہیں ماریے گا لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کے درم پتن سلطانہ بی بی سی کپرات ہوا ہے ان سے ایک برہمن مہن کمار جی کی ہتھی آئی ہے پتی ہونے کے قارن اس کا کچھ نہ کچھ بوچ تو آپ بر بھی پڑتا ہے ہم نے اپنے طور پر آپ کے اور آپ کی پتنی جی کے ذائچے بدوائے ہیں اور فالیں بھی نکروائیں ہیں آنے والے سامنے کا ٹھیک ٹھیک پتہ تو بکوانو ہی کوئے لیکن حجور نجر یہی آوت ہے کہ آپ یہ لڑائی جیت نہ ہی سکیں گے ہم آپ سے بہت محبت رکھتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ آپ اس لڑائی سے پیچھے ہٹ جاؤیں اس نے مقاعدہ ہاتھ جوڑ دی اس کی گدلی آنکھوں میں واقعی سچی خرخاہی نظر آتی تھی میں نے اپنی گردن کی ٹھیسوں کو برداش کرتے ہوگا اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں تو کیا ہوگا یہ برہمنزادیں مجھے چھوڑ دیں گے اور وہ سفید شیطان میری جان بکشی کر دے گا میں نے پندت ماراہ اسے بھی بات کی تھی وہ کہوت ہیں کہ ایشور کی طرف سے آپ کو ایک موقع تو ملا ہے یہ لڑائی سوری ڈوبنے کے قارن رکھ گئے کہ اگر آپ لڑائی سے پیچھے ہٹ جائیں اور کچھ شرطیں ماننے تو ہو سکت ہے کہ آپ کے موت کی سجاہ کسی اور سجاہ میں بدل چاہوے عمران بولا اور ان شرطوں میں سب سے پہلی شرط یہی ہوگی کہ تابش اپنی بیوی کا پتہ بتائے اور اسے ان بے رہم قاتلوں کے حوالے کرے میں غلط تو نہیں کہہ رہا اس بات کا تو ٹھیک سے پتہ نہ ہی تھی پر شاستروں سے نکالی گئی فعالیں چھوٹ نہیں بتا سکتی یہ ساری فعالوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ لڑائی اس نے ڈرے ڈرے انداز میں فکرہ ادورہ چھوڑ دیا تم نے کچھ اور کہنا ہے یا بس میں نے پوچھا بس سرکار یہ ہم سب کے مند کی آرواز تھی جو ہم آپ تلق پنچانا جرید سمجھتے تھے آخری فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تمہاری ہم دردی اور تمہارے مشورے کا شکریہ میں نے کہا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ لوگ اب چلے جائیں مجھے اور عمران کو حیرانی ہوئی جب باہر جانے سے پہلے ان سب مسکین صورت لوگوں نے باری باری ہمارے پاؤنچ ہوئے ان کے جانے کے بعد عمران نے گہری سانس لے ارتھیمی آواز میں بولا جو اسے کسی بھی دوسرے شخص سے ممتاز کرتا تھا وہ درد اور تناؤ کی راہ تھی ہم آتجدان کے پاس بیٹھے تھے عمران ہر پل میرے ساتھ تھا کبھی میری مرم پٹی کرتا کبھی میرے بازو دباتا ہوا اور مجھے حوصلہ دیتا ہوا کبھی مجھے تکنیکی مشوروں سے نوازتا ہوا اس نے مجھے بتایا کہ اپنے زخموں کی وجہ سے بھی میں کمزور پڑھ رہا ہوں ایسی صورت میں جاج مجھے اچانک غیر متوازن کر کے اپنے سر سے اوپر اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے اس نے مجھے سمجھایا کہ مجھے سامبر مقابلے کی اس نا کا اٹھداؤ سے خوشیار رہنی کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے آخر میں اس نے اپنا پسندیدہ فکرہ بھی میرے سامنے دورا ہے میرے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر اور دل کا شنداز و مسکرا کر بولا تابی جیگر جب ڈرنا ہے تو مرنا ہے اور جب مرنا ہے تو پھر ڈرنا کیا اگلے روز سورج نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد میں اور جارج پھر رامنے سامنے تھے مجھے پتا چلا تھا کہ بہت سے تماشا آئی سرط موسم کے باوجود ساری رات اس سٹیڈیون نواز جگہ پر موجود رہے جو گھروں کو چلے گئے تھے وہ بھی صبح صوری اپنی جگہوں پر لوٹ آئے تھے سکت سردی میں ہلکی ہلکی دھند پھیلی تھی جون جو سورج اوپر آ رہا تھا یہ دھند اوچل ہو رہی تھی سنیری دھوب درختوں پر سے اوز چن رہی تھی دور و قریب اور قرب و جوار کی ہر شہ نکھر تھی جا رہی تھی شاہی بال کو نکل کی طرح پھر کچھا کچھ بھر چکی تھی نکارے بج رہے تھے اور ناروں کے شور سے زمین دہل رہی تھی خامر لباس کل والے ہی تھے فرق صرف یہ تھا کہ گرانڈیل جاج کے کندے پر ایک سفید پٹی نظر آ رہی تھی دوسری طرف میری گردن اور پسلیوں پر بھی پٹیاں موجود تھی کل والے رام پوری چاہ کو پھر سے ہمارے حوالے کر دیا گئے ہم وسیعہ کھاڑے کے بیچوں بیچ ایک دوسرے کے سامنے کڑے ہو گئے آج آج کل سے زیادہ پور اعتماد نظر آ رہا تھا اس کے نیلی آنکھوں میں بجلی سکون رہی تھی وہ مجھ سے انگلیس میں بات کرتا تھا اس نے ایک بار پھر اشتیال انگیزی کا آغاز کرتے ہوئے کہا یہ خیرات کی زندگی تمہیں پندتوں کی طرف سے ملی ہے تم لوگ ہوتے ہی بے غیرت ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو تم رات ہی کو اپنے گلے پر چھوڑی پھیر لیتے لیکن کوئی بات نہیں آج ہم یہ کام کریں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے میں کل کی طرح آج بھی یک سرکھاں موجود رہا کچھ دیر تک ہم ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں تولتے رہے پھر جاج رہی نے حملے کا آغاز کیا اس نے ہم سے چاکو سے میرے گردن کو نشانہ بنانا چاہا چاکو کی دھار میری گردن کی پٹی کو چھوٹی ہوئی گزر گئی اس کا دوسرا وار میں نے چھک کر بچایا کہ اس نے پھرتی سے کٹنا چلایا ذرہ میری ٹھوڑی پر لگی میں اچھل کر دور چاکی رہا وہ مجھ پر جھپٹا مجھے اس کے چاکو سے زیادہ اس کے قطرناک داؤ کا اندیشہ تھا میں اپنی گردن بچانے کے لیے بائیں طرف چھکا اور اپنے دائیں بازو کو اس کے چاکو سے نہ بچا سکا ایک کنگارہ سا گوشت میں اتر گیا کندہ زخمی ہوا اور خون نکن لگا میں کئی پلٹیاں کھا کر جارج کے عزت سے نکلا جارج کے ساتھیوں نے جارج کے کار گروار پر آسمان سر پر اٹھا لیا مقابلے کے شروع ہی میں یہ زخم لگ جانے سے جارج کا پلڑا بھاری اور ہو گیا تھا لگتا تھا کہ اسے فتح یقینی نظر آنے لگی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میری شکست کی صورت میں کیا ہوگا خالی بھی امکان یہی تھا کہ جارج مجھے کھاڑے میں مارنا نہیں چاہے گا بلکہ سولی شڑھانی کے لیے زندہ رکھے گا ایک تھام میں چھوکا میں اپنی شکست کے بارے میں سوچ رہا تھا اور عمران نے یہی کہا تھا کہ شکست کے بارے میں نہیں سوچنا کچھ اسی سے ملتی جلتی بات باروندہ جیکی بھی کہا گیا تھا وہ کہتا تھا تکلیف اور توہین شکست کا ڈر ہی فائٹر کو کمزور کرتا ہے یکا یک میرے نگاہوں کے سامنے بجلی سکونٹ گئے چارج نے آج میرے ساتھ وہی کیا تھا جو کل میں نے مقابلے کے شروع میں اس کے ساتھ کیا تھا ایک طرح سے اس نے میرے کل والد جادوی وار کا جواب دیا تھا میں زخمی کندے کے سبب اپنے چاکو کو دائیں ہاتھ سے بائے میں منتقل کر رہا تھا جب اس نے زبردست ٹائمنگ کے ساتھ ٹانگ چلائی اور چاکو میرے ہاتھ سے نکل گیا وہ ہوا میں اڑ کر اوپر لکڑی کے سائبان میں مببست ہو گیا اب وہ میری پہنچ سے دور تھا اور میں خود کو نہتہ دیکھ رہا تھا ایک بار پھر جارج کے حمایتیوں نے شور قیامت بلند کیا ان میں سے بہت سے اپنے نشستوں پر کھڑے ہو گئے جارج نے اپنے چاکو کو اس طرح پکڑا کہ اس کا رکھ نیچے کو ہو گیا اب جارج کا انگوٹہ چاکو کے دستے کے آخری سرے پر تھا اس نے مجھے چکائی دے کر پہلے بائیں طرف اٹھایا پھر اچانک تڑپ کر بار کیا میری خوش قسمت تھی کہ اس کے چاکو والی کلائی میرے ہاتھ میں آگئی تھی میں نے اپنی زخمی جسم کی رہی سے ہی طاقت جمع کر کے اس کی کلائی مرور تھی میں چاکو اس کے ہاتھ سے چھوڑانا چاہتا تھا مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ گورے کا دوسرا ہاتھ آزاد ہے اور میری یہ چاکو چھوڑانے والی دھیواناوار کوشش میری گردن کو پھر سے گورے کے شکنچے ملا سکتی ہے مگر اب رزق لینے کی سیوا چارہ نہیں تھا میں نے دونوں ہاتھوں سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور چاکو چھوڑانے میں کامیاب ہو گیا چاکو کی راہ تو میں نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اکھاڑے کے آخرے کنارے تک پہنچا دیا لیکن پھر وہی ہوا جس کا بترین اندیشہ میرے ذہن میں موجود تھا اور غالبین بہت سے تماشائی بھی جانتے تھے جارج گورا گھوم کر میرے پیچھے آ اور میری زخمی گردن ایک بار پھر اس کے منحوس شکنچے میں پھنس گئی اس مرتبہ تماشائیوں کا شور فلک شگاف تھا شکتی دیوتا والے کتبے ہوا میں لیران لگے اور سینکڑوں بینرز مہوے رکس ہو گئے جارج پنکارا باسٹرڈ میں نے کہا تھا نا حاملہ بکری اور نر شیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا اگلی آٹھ دس منٹ پھر اسی عذیتناک صورتحال میں کسرے جسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لئے ممکن نہیں اور اگر کروں گا تو یہ خونی روح داد توالت کا شکار ہوگی یہ بھاروندہ جیکی کا نوکہ فلسفہ بھی تھا جو مجھے اس جان گسل لموں میں درد سہینے کا حوصلہ دے رہا تھا میرے سانس اکڑتی جا رہی تھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری زخمی پسلی ٹھوٹ چکی ہے میری گردن اور کندے سے خون کا اخراج بڑھتا جا رہا تھا یہ اخراج میری ناتوانیوں کو تیزی سے بڑھا رہا تھا میں مسمار ہو رہا تھا مٹ رہا تھا بائین کل والی صورتحال تھی جارج کا لاکھ مکمل تھا میں نے ایک ہاتھ اس کے لاکھ میں پنسایا ہوا تھا تاکہ اپنی گردن پر اس کے بازو کا دباؤ کم رکھ سکوں دوسرے ہاتھ سے میں اسے کو جسمانی تکلیف پہنچانی کی جوابی کوشش کرتا تھا تو وہ میرے آگے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو بلاک کر دیتا تھا میں نے حد تا تھا میرے چاکو کہیں اوپر سائے بان میں ٹک چکا تھا اور جارج والا چاکو میں خود پاؤں کی ٹھوکر سے اکھاڑے سے باہر پھینک چکا تھا تو کیا سب کچھ ختم ہو گیا میں نے خود سے پوچھا کیا بروندہ جیکی کے حسرتناک موت کا بدلہ نہ لیا جا سکا مرتے وقت اس نے جو آگ میرے ارادوں کو سونپی تھی وہ رائے گاں گئی کیا اپنے گھر کے بند دروازے کے پیچھے سلطانہ کے بانکپن اور عبروں کی دھجیاں اڑانے والا جانور ایک بار پھر اپنی غلی زنگی کو طول دینے میں کامیاب رہا کیا ہزاروں کے مجمع میں سسک سسک کر جان دینے والے عیسیٰ کی موت بھی فیلحال بیکار رہی میں نے روبتے ذہن میں یہ سارے سوال اوپر رہے تھے اور میں نے کلیجے کو شک کر رہے تھے اسی دوران میں میں نے محسوس کیا کہ جاش گورا ایک بار پھر اپنے آزاد ہاتھ کو میری دونوں ٹانگوں کے درمیان پھنچانے کی کوشش کر رہا ہے میں جانتا تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے وہ مجھے ہوا میں اٹھانا چاہ رہا تھا عمران کے بعد درست ثابت ہو رہی تھی مجھے سامر کے سارے اصول یاد تھے اور ان میں ایک اصول راندھی کا بھی تھا جو شخص اپنے حریف کو سر سے بلند کر کے زمین پر پٹھنے میں کامیاب ہو جاتا وہ اسے زلیل اخوار کرنے کا حق دار بھی ٹھائرتا تھا مقابلہ وہیں ختم ہو جانا تھا اور پٹھکے جانے والے حریف کو ناک آؤٹ قرار دیا جاتا تھا اس کے بعد فاتح اس شخص کو جان سے مارنے کا حق دار ٹھہراتا تھا کل اور آج کی لڑائی میں جار نمون تو عدد بار ایسی کوشش کی لیکن میں اس طرف سے پوری طرح چکست تھا دوسری طرف میں نے بھی کل ایک دو موقعوں پر یہ ٹرائی کی تھی لیکن جار جیسے شخص جو سامر کا اکسپرٹ تھا مجدنی آسانی سے یہ موقع کیسے دے سکتا تھا میں نے منی دونوں ٹھانگیں پھیلا کر خود کو حد تول امکان حد تک اکھاڑے کی مٹی کے قریب پر لیا اور یوں خود کو اوپر اٹھائے جانے کی کوشش ناکام بنا دی ایک بار پھر وہی چھت دو جہت شروع ہو گئے جو پچھلے دس منٹ سے جاری تھی غالباً جارج گورا میری گردن کو اتنی دیر تک اپنے شکنجے میں جکڑے رکھنا چاہتا تھا کہ میری سانس رک جائے اور میں بے ہوش یا بے چاند ہو کر زمین بوس ہو جاؤں دوسری طرح میں سانسوں کی کمزور دور کو ٹوٹنے سے بچا رہا تھا اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جو مجھے جارج گشگنجہ توڑنے میں کامیاب کرتا بہرحال یہ موقع کل کی طرح آج بھی مجھ سے دور تھا بلکہ اب تو دور دور نظر نہیں آ رہا تھا اچانکہ میرے ذہن میں ایک بجلی سے لپکے دماغ کے تحریک ترین کوشش بھی ایک لحظے کے لیے منور ہو گئے مجھے لگا کہ میں جیت سکتا ہوں میں اب بھی جیت سکتا ہوں ہم سائبان کے نیچے تھے یہی جگہ تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے جارج نے میری ٹانگوں میں ہاتھ دے کر مجھے سر سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی تھی اس کی یہ کوشش اس کی شکست کا باعث بن سکتی تھی مجھے کیسی چیز نظر آ رہی تھی جو اس کو شکست فاشن دے سکتی تھی وہ مجھے بترین طریقے سے ہرانا چاہتا تھا اور اس کی اسی خواہش میں اس کی ہار کے قوی مکانات چھپے ہو تھے میں نے فیصلہ کر لیا میں اسے موقع دوں گا میں سے خود پر اوپر اٹھانے کا موقع دوں گا اور میں جانتا تھا وہ میرے زخم زخم جسم کو اٹھا لے گا وہ سامبر مقابلوں کا ماہر ترین کی لاری تھا سامبر کے ہر داؤ کا شناور تھا لیکن وہ ایک چیز نہیں دیکھ رہا تھا وہ اسلام پوری چاکو کو نہیں دیکھ رہا تھا جو قریباً بارہ فٹ کی بلندی پر لکڑی کے سائبان میں پوست تھا شکتی دیفتہ اپنی تمام تر جسمانی اور روحانی شکتی کے باوجود اس چاکو کی موجود کی سے بے خبر تھا مجھے لگا کہ باروندہ جیکی کی بے بسی سلطانہ کی لاچار ہانسو اور عیساق کے خونچکاس زخم سب ایک پلڑے میں آگئے ہیں اور انہوں نے آنن فانن جارج کی تولائیوں اور برتریوں سے لدہ ہوا پلڑا ہواوں میں اٹھا دیا ہے تک کہ ٹوٹی اپسلی کی وجہ سے میرے لئے حرکت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے گردن کے پچھلے حصے اور کندے سے بینے والے کون نے میرے تقریباً پورا جسم کو رنگین کر دیا تھا میرے گردن بدستور جارج کی آئینی گریفز میں تھی یقین جارج کو بھی حیرت تھی کہ میں ابھی تک دم گھٹنے کے سبب خوش و آہاں سے بیگانہ کیوں نہیں ہوا اس کا جواب بڑا مختصر تھا میرے قیر ممولی برداشت میرے ساتھ دے رہی تھی ورنہ مجھ سے زیادہ تنتوش اور طاقت رکھنے والا جارج کب کا فتح کا جھنٹا لہرہ چکا ہوتا میں نے وہی کیا جو میں نے سوچا تھا میں نے جارج کو وہ موقع دیا جس کا وہ کافی دیر سے متلاشی تھا اس نے جھک کر میری ٹھانگوں تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کی تو میں نے اسے ایسا کرنے دیا جارج سنہری موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتا وہ مجھے سر سے بلند کر کے اکھاڑے میں پٹک دیتا تو اس کی یہ عظیم فتح اور بھی چمکدار ہو جاتی جوں ہی میری ایک ران پر اس کی گریفت قائم ہوئی اس نے میرے گردن کے گرد لپیٹے گئے اپنے بازو کو پوزیشن تبدیل کی پھر ایک زوردار جھٹکے سے اور چنگھار کے ساتھ اس نے میرے خونچ کا جسم کو ہوا میں اٹھا لیا تمہاشائی پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے زبردست شور بلند ہوا میں نے اپنی دندلائی نگاہوں کے ساتھ سائیوان کی چھت کو دیکھا کامپوری چاکو مجھ سے فقط دو تین فٹ کے دوری پر تھا میں اپنے زخم زخم جسم کے ساتھ جس اتھیار تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں تک خود ہی میری حریف نے مجھے پہنچا دیا تھا یہ فیصلے کا لمحہ تھا اس سے پہلے کہ جارج دوسری مرتبہ چنگھار تھا اور مجھے اکھاڑے میں پٹکتا اس سے پہلے کہ اس کی فتح کا ڈنکا بچتا اور شور قیامت بلند ہوتا میں سائیوان میں اٹکے ہوئے چاکو کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اس کے لئے مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا بس ایک ہلکے سے جھٹکے نے مجھے چاکو کا قبضہ سومتیا تھا یہ سب کچھ ساتوں میں ہوا میں نے پہلا بار اوپر سے نیچے کی طرف جارج کی گردن کی چڑھ میں کیا وزنی چاکو دستے تک جارج کی چربیدار گردن میں گھسا بجائے سے ایک لمحے کے لئے سکتے میں رہ گیا اس کی کرب ناک کرا میرے کانوں سے ٹکرائی اور مجھے سہراب کر کے چارج اپنے قدموں پر لٹ رہا اور پیچھے کی طرف کرا میں بھی اس کے ساتھ کرا جارج کی نیلی آنکھیں ہر سے پٹی ہوئی تھی وہ نقابل یقین نظروں سے میرے طرف دیکھ رہا تھا میں نے جھٹکے سے چاکو کھینچا اور دوسرا وار اس کے سینے پر کیا یہ جیکی کے لئے جسے تم نے آپ آج کر کے مارا میں نے پھنکارتے ہوئے کہا تکلیف کی شدت سے جارج کا مو فاہ ہو گیا میں نے چاکو کھینچ کر دوسرا وار اس کے اندل کے مقام پر کیا اور یہ سلطانہ کے عزت کا پتلے میں ہے میں نے جارج کی آنکھوں میں تیکھتے ہوئے کہا نو انچ لمبا پل ایک بار پھر دستے تک اس کے سینے میں گھس چکا تھا اس مرتبہ وہ بے پناہ تکلیف کے سبب بلند آباز میں تک رہا اس کے ہاتھ پاؤں میں اکڑا اور پیدا ہوتا جا رہا تھا ہزاروں تماشائی یک سر خاموش تھے وہ بھی جیسے اس اچانک تبھیلی کے سبب سکتے کی سے کیفیت میں چلے گئے تھے اس مرتبہ مجھے چاکو جارج کے جسم سے نکالنے کے لئے دونوں ہاتھوں سے زور لگانا پڑا اس کے زخموں سے خون کا فوارے چھوٹنے لگے کاخری وار میں نے اس کے پیٹ پر کیا اور وار کرنے کے بعد چاکو کو نیچے کی طرف کھینچا جارج کا پیٹ ناف تک کھل گیا اور انترنگا نکل آئی اور یہ اس آگ کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے لئے میں نے دم تھوڑتے جارج کے سامنے سرسرات ہوئی وزات کی اس سے سنا لیکن وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا اپنی آخری منزل کی طرف اس کا سفر شروع ہو چکا تھا اس کے نظر پتراتی چلی جا رہی تھی شاہی بالکونی کے طرف سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی ان میں ماریہ کی آواز سب سے نمائی تھی اپنے بھائی کا یہ اچانک انجام دیکھ کر یقین ان اسے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا حیرت کے پہلے شدید جھٹکے سے سملنے کے بعد اب تماشاہی بھی اپنا ردعمل ظاہر کر لکے یہ دو طرح کا ردعمل تھا کچھ لوگ تو شاہ کی کیفیت میں تھے اور کچھ غز غزب دکھا رہے تھے اس کے علاوہ ملا جلا شور بھی تھا میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ان میں سے ایک ہاتھ کے اندر خون آلود چاہکو بھی تھا میں جیت چکا تھا